خبریں تو آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان میں چیمپینز ٹروفی نہیں ہوگی چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس پاکستان میں نہیں ہوگی دو ہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی پاکستان میں نہیں ہوگی بلکہ یہ چیمپینز ٹروفی یو اے ای میں کرائی جائے گی دبائی میں کروائی جائے گی اور پاکستان سے ہوسٹنگ رائٹس واپس لیے جا رہے ہیں دیکھئے گزوائے انگلینڈ بھی نہیں ہے گزوائے ویسٹ انڈیز بھی نہیں ہے گزوائے شلنکہ بھی نہیں ہے ہے کیا گزوائے ہند ہے اور یہ کون کرنا چاہتا ہے پاکستان کے لوگ کرنا چاہتے ہیں کیا خبر ہے بتائیں مجھے دیکھیں ابھی آپ نے جب رویش سے بات کر رہی تو آپ نے کہا تھا چیمپنز ٹروفی تو ایک خبر یہ ہے کہ بھارتی میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ شاید چیمپنز ٹروفی جو ہے دوہدار پچیس میں بھارت کی ٹیم شاید پاکستان کا سفر نہ کرے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہوگی مینسٹری میڈیا پر تو یہاں تک چرچہ ہو رہی ہے بڑے بڑے لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ نیوکلئیر بوم گرا کر ہندووں کو مار دو سب کو پتے کس چیز کا غرور ہے گھمنڈ ہے چمپنز ٹروفی کی میزبانی جو تھی وہ پاکستان کو ملی تھی اور اور اب ہو سکتا ہے کہ یہ کسی دوسرے وینیو پہ ہو کیونکہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں سیکیورٹی کے کنسرنس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور شاید بھارت نے بھی من بنا لیا ہے کہ وہ چیمپنز ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں جائے گا لیکن مو پہلے پھاڑ دیا بھائیوں نے کہ بھارت سے بولو پیسے ہمیں دے دے چکچہ اگر نہیں آ رہا یہاں پہ تو پاکستان میں انڈیا نہیں آئے گا تو پورا جو چیمپنز ٹروفی ہے وہ یو اے ہی میں چلی جائے گی دھکے مار کر ان سے بھی ساڑھے آٹھ سو ڈالر شاید لیے ہیں ان لوگوں نے اتنے کے قریب پیسے بتائیے جو جا رہا ہے سب آپ اس کو نکال رہے ہو اس کا گھر باہر بیپار سب کچھ نکال رہے ہو اس سے بھی پیسے لے لیے گی تمہیں باہر دھکے مارنے کے بھی پیسے لیں گے ہم سوچئے یہ تو کیا ان پاکستانیوں نے چھپیس گیارہ نہ سیڈنے میں ہوا تھا نہ پرٹھ میں نہ ہوا تھا ویلنگٹن میں نہ ہوا تھا کیپ ٹاؤن میں نہ ہوا تھا لندن میں یہ ہوا تھا بمبائی میں دو پاسیبیلٹیز ہیں ایک تو پوری کی پوری چیمپنز ٹروفی جو ہے وہ پاکستان سے شفٹ ہو جائے اور یو اے ہی میں کروائی جائے پاکستان وہ چیمپنز ٹروفی ہوسٹ ہی نہ کرے لیکن دیکھئے بھارت پر نا دواب کام نہیں کرتا اُلٹا یہ دواب اور یہ جو چالبازیاں آپ لو کر رہے نا میڈیا کے ذریعے باقی ذریعے یہ آپ ہی لوگوں پر اُلٹا پڑیں گے کمپنزیشن ایسے کون مانگتا ہے یار مطلب جو ان سے جن کے پاس کم پیسہ ہے ان سے افغان بیچارے ریفیوجی یہ ان سے بھی پیسہ مانگتے ہیں جو ان سے امیر ہے ان سے بھی پیسہ مانگتے ہیں مطلب نیچے سے بھی مانگو اوپر سے یار یہ آپ سوچئے پاکستانی آرمی کا ریٹائر بندہ ہے بریگیڈیر چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں ہوتی ہے بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کی مین سٹریم میڈیا نیشنل میڈیا پر بیٹھ کے کہتا کہ ہندو قوم کو تو سبق سکھانا پڑے گا ہندووں کو تو نیستانابود کرنا پڑے گا کہ جس ایشیا گب میں بھی آپ کو بتائے کہ یہی پلائم کیا گیا تھا اور یہی ہوا تھا اور اس پہ پاکستان کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا تو پاکستان کو کس نے روکا ہے سیونٹی سکسیئرس میں پاکستان نے ایسی کوشش کیوں نہیں کہ ہمارا ہولڈ آئی سی سی پر ہو جائے بھارت نے تو نہیں روکا آپ کو بھارت نے تو آپ کو آئی سی سی کو فنڈنگ دینے سے نہیں روکا لیکن آپ وہی روناز ہونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہ بھارت کی دخل ہے بھارت کی دخل ہے ارے بھارت نے پروف کیا ہے تب دخل ہے آپ بھی پروف کر دو آپ دخل کرالو کس نے روکا ہے اگر پچیس کی چیمپینز ٹوفی پاکستان میں نہیں ہوگی بلکہ یہ چیمپینز ٹوفی یو اے ای میں کرائی جائے گی دبائی میں کروائی جائے گی اور پاکستان سے ہوسٹنگ رائٹس واپس لیے جا رہے ہیں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا پوسیبل ہے بات جو بھارتی میڈیا کر رہا ہے مزید آپ کو تھوڑا بتا دو بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان میں جانے سے انکار کرتا ہے جس کے چانسز آبیسلی یہی ہیں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان میں نہیں آئے گا ان کی ٹیم کو نہیں آنے دیا جائے گا پاکستان میں تو یہ چانسز تو آپ کو پتا ہے صاف یہی نظر آ رہے ہیں سو اگر بھارتی میڈیا اپنا سٹانس چینج نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ دو پاسیبلٹیز ہیں ایک تو پوری کی پوری چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ پاکستان سے شفٹ ہو جائے اور یو اے ہی میں کروائی جائے پاکستان وہ چیمپین ٹروفی ہوسٹ ہی نہ کرے یا پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا چانس یہ ہے کہ ہائیبریڈ موڈل جو ہے وہ بن جائے کہ جیسے انڈیا کے میچز جو ہیں وہ یو اے ہی میں ہو جائیں اور باقی کچھ چند میچز پاکستان میں ہو اور باقی میچز جو ہیں وہ انڈیا میں ہو جائیں جس لائک ایشیا کپ کہ جس ایشیا کپ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہی پلان کیا گیا تھا اور یہی ہوا تھا اور اس میں پاکستان کو اچھا خاصا نقصان ہوا تھا بٹ دیکٹ واز دہ ایشین کانسل ایونٹ سر وہ آئی سی سی کا ایونٹ نہیں تھا اور آئی سی سی اس میں کوئی رول بھی پلے نہیں کر سکتی تھی اور اس میں سب کچھ ہو گیا لیکن یہاں پر کیا آئی سی سی کی جو چیمپینز ٹروفی ہے یہ صرف بھارت کے کہنے پہ پاکستان سے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بھارت کا کردار تو آئی سی سی میں بہت زیادہ ہے اب اس کو آپ مانے یا نہ مانے ہم مانے یا نہ مانے بھارت نے سارے کا سارا جو آپ کو پتا ہے کہ آئی سی سی کا جتنا بھی بجٹ یہ ایڈورٹیزمنٹ کا ہے یہ جو مارکیٹنگ کا ہے وہ سب کا سب بھارت سے آ رہا ہے میکسیمم پیسہ بھارت کی مارکیٹ دے رہی ہے تو یہ جو وجہ ہے اس کی وجہ سے آئی سی سی کئی دفعہ جو ہے وہ بیک فوٹ پہ چلی جاتی ہے کہ ہماری موجیں جو لگی ہوئی ہیں وہ بھارتی اس کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں برادکاسٹنگ بھی کہ رائٹس بھی بھارتی میڈیا پارٹنرز لیتے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے جو سپانسرز ملتے ہیں وہ بھی بھارتی میڈیا سے ہی ملتے ہیں بھارتی مارکیٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے تو اس وقت آئی سی سی جو بلینئر بنی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے بھارت بھارت کی مارکیٹ بھارت کی کرکٹ ایکانومی وہ آئی سی سی کو سپورٹ کر رہی ہے اور اسی وجہ سے بھارتی میڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو آئی سی سی کا مارکی ایونٹ ہے یہ پاکستان میں یہ وہی پہ ہوگا جہاں پر بھارت چاہے گا کیونکہ بھارتی میڈیا کا یہ خیال ہے اور ان کا یہ گمان ہے اور وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں اپنے اس گمان میں کہ بھائی ہم تو سب پیسہ جو ہے وہ بھارت دے رہا ہے پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے اب یہاں پر ہم یہ کیسے پوسیبل ہے کس میکسیمم پیسہ بھارت سے جائے اور ایونٹ ہو پاکستان میں اور اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے تو یہ تو انڈیا ہونے نہیں دے گا یہ بھارتی میڈیا کا ماننا ہے اور اسی وجہ سے آج انڈین میڈیا نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آئی سی سی چیمپینز ٹروفی پاکستان میں نہیں ہو رہی پاکستان is not going to host آئی سی سی چیمپینز ٹروفی ٹھیک ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے لیکن پہلے سے ہی پاکستان کرکٹ نے بول دیا کہ ٹھیک ہے تم نے ابھی تک ہمیں فارملی دیا نہیں ہے ہوسٹنگ رائٹس ابھی یہ آپ نے کاغازوں میں لکھ کے دیا نہیں کہ پاکستان میں چیمپینز ٹروفی ہوگی جو کہ ہوگی لیکن ابھی تک کاغازی کاروائی پوری نہیں ہے لیکن مو پہلے پھاڑ دیا بھائیوں نے کہ بھارت سے بولو پیسے ہمیں دے دے چوچا اگر نہیں آ رہا یہاں پہ تو کمپنسیشن ایسے کون مانگتا ہے مطلب جو ان سے جن کے پاس کم پیسہ ہے ان سے افغان بیچارے ریفیوجی یہ ان سے بھی پیسہ مانگتے ہیں جو ان سے امیر ہے ان سے بھی پیسہ مانگتے ہیں مطلب نیچے سے بھی مانگو اوپر سے یار یہ I don't know I guess they're just being پاکستانی اچھا پی سی پی کے جو چیئرمن ہیں زکا اشرف انہوں نے بولا ہے اور جو سی او ایس سلمان نصیر انہوں نے بولا ہے کہ بھئی یہ آئی سی سی کے ایگزیکیٹیو بورٹ سے احمدabad میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے چیمپینز ٹروفین پاکستان فروری مارچ میں جو ہونے والی دوہزار پچیس میں اس کا ڈیٹیل میں ڈسکشن کرا تھا اور پاکستانیوں نے خود یہ بات چھیڑی کہ اگر بھارتیے نہیں آتے ہیں تو بھئی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل اس میں یونیلیٹرل ڈیسیجن نہ لے ہم سے پوچھ کے ہم سے سلاہ مشورہ کر کے پھر یہ ڈسیجن لے پھر یہ بولا ہے کہ بھائی اگر بھارتیے کھلالی پاکستان میں ریفیوز کرتے ہیں کھیلنا تو ایک انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی باڈی آئی سی سی نردھارت کرے گا اور بولے گا کہ صاحب یہ نہ انڈیا کی نہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ سیکیورٹی جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہاں پہ بھارتیے ٹیم کھیل سکتی ہے کی نہیں کہ بھارت والے ایسی منہ تو نہیں کر رہے کہ ہم نہیں جائیں گے پاکستان ہم نہیں جائیں گے پاکستان میں اس کے بارے میں کئی پاکستانیوں بات بھی کری ہے مجھے ساتھ اٹھ لوگوں کا کولہ ہے کہ بھارت منہ کیوں کر رہا ہے خاص بھارت کے لیے کونسی ایسی عجیب و غریب سیکیورٹی سیچویشن پیدا ہو گئی پاکستان میں جو کہ بھارتیے ٹیم یہ بھارتیے بورڈ ہر سما منا کر دیتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی سیچویشن ہے یہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو آج سمجھاتا ہوں کہ ہے کیا گزوائے آسٹریلیا نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے گزوائے نیوزیلینڈ بھی نہیں ہے کوئی